بابا دعا کرو میں مر رہا ہوں میں زندہ نہیں میں اچھا میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا میرا بیٹا کہتا تھا ابو میں نے اللہ سے ملنا ہے میں نے اللہ سے ملنا ہے مجھے اللہ ملے گا نا تو میں نے کہا بیٹا ضرور ملے گا کیوں نے اپنے آپ نے اللہ دی جدائی ہے جو گولی بار میں دور فٹے ہیں مور دینا مولانا صاحب ہے وہ مزاق اڑھا رہے اور پیچھے سے سارے لوگ کہہ کیا لگا کے حصر ہیں بھائی آپ لوگوں کے دل اتنا پتھر ہو گئے ہیں آپ لوگ مرنا بھول گئے ہیں بھائی سب نے اس دنیا سے جانا جو اس دنیا میں ہے ایک دن سب نے جانا سب کا ٹائم مقرر ہے بھائی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں نہیں شریک ہو سکتے کم اس کا مزاق تو نہ بنائیں یہ وہ لوگوں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بھائی چیتے موقع میں نے اساڑی لاتوچ پسے یہ وہ علماء ہیں جن لوگوں کے اپنے کوئی بھی ریسرچ نہیں ہے یہ وہ مولویں جو کیسر مولویں ہیں جن لوگوں نے رٹی رٹائی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں یہ خالی توتے ہیں جنہوں نے مطلب کہ خالی توتے کی طرح وہ میاں مٹھو چوری کھانی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا مولانا صاحب نے ایک سے ڈیٹ منٹ میں اپنے بیٹے کا جنہادہ پڑھا دیا یا میں کاؤنٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ایک سے ڈیٹ منٹ کے اندر کونسی دوائے پڑھی جاتی بھائی کیوں اس طرح کے ٹوپس کو چھیڑے ہو کیوں میں مولانا صاحب کے بیٹے کا جنازہ ہی نہیں ہوا بھائی تم کون ہوتے ہو کسی کے جو جنازے کو قبول کرنے والے یا ریکٹ کرنے والے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اندازلیم چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں براک نیوز ناظرین آج ایک بہت زیادہ سینسیٹیف میں ایک ٹوپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے بعد مجھے نہیں پتہ ہمارے ایک مذہبی سکالر ہیں ہمارے ایک اسلامی سکالر ہیں ریسینٹلی ان کا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پروپوگنڈاز کر رہے ہیں وہ ہس رہے ہیں ہس اس کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ اسی طرح رو کے ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ سے ملے گا اس نے اپنا اللہ نے ملنا وہ اپنے آپ کو مطلب کہ سو سائیڈ کر لیتا ہے بابا دعا کرو میں مار کر رہا ہوں میں ملانے میں اچھا میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا میرا بیٹا کہتا تھا بو میں نے اللہ سے ملنا ہے میں نے اللہ سے ملنا ہے مجھے اللہ ملے گا نا تو میں نے کہا بیٹا ضرور ملے گا تو انہیں اپنے آپ نے اللہ دی جدائیت گولی بارنے دور پھٹے ہیں مہتے رہا وہ اس طرح ان کا مزاق اڑھا رہے ہیں یا تو وہ ریبوٹکس ہے ان کے اندر کوئی دل نہیں ہے جس انسان کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اور وہ بھی جوان بندے نے ایک کتا پہلا ہونا ہفتے کے بعد اس کے ساتھ بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے 37 سالہ ان کا بیٹا ہے اور ان کے ساتھ ان کی کس طرح کا لگاؤں کس طرح کی محبت ہے جو بات ہے وہ اس موقعے کی اوپر نہیں روئے گا اس موقعے کی اوپر وہ مطلب کہ وہ دکھ کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ کب کرے گا مولانا صاحب ہے وہ مزاق اڑھا رہے اور پیچھے سے سارے لوگ کیا لگا کے حصر ہیں بھئی آپ لوگوں کے دل اتظار پتھر ہو گئے ہیں آپ لوگ مردہ بھول گئے ہیں آپ لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں آپ لوگ کے بیان بھائی نہیں ہیں آپ لوگوں کی اولادیں نہیں ہیں بھئی سب نے اس دنیا سے جانا جو اس دنیا میں ہے یا ایک دن سب نے جانا سب کا ٹائم مقرر ہے بھئی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں نہیں شریک ہو سکتے کم اس کا مزاق تو نہ بنائیں اگلے کے اوپر ایک برا وقت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اظمائش میں ڈالا ہوا ہے تو آپ اس کی مطلب کہ اس اظمائش کا اس کی برے وقت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان میں ڈال دیا اس کا مزاق بنا رہے ہیں جو ہمارا پورا ملک ہے وہ مطلب کہ اس چیز کا وہ غم بنا رہا ہے جو قوم ہے وہ دکھ میں ہے کہ ہمارے اتنے اچھے مذہبی سکالر ہیں جنہوں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی متنازہ بیان نہیں دیا جس کے ساتھ اس قوم کے اندر اس ملک کے اندر انتشار پہلے وہ ہمیشہ اس قوم کو اکٹھا کرتے ہیں یہ وہ لوگوں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بھئی چیتے موقع میرے اساڑی لاتوچ پسے یہ وہ لوگوں جو فیم کیلئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ ہم مطلب کہ اس مولانا کو ہاتھ ڈالیں ہمارے جو وہابی ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں یہ کم از کم دس پندرہ منٹ لگا کے جنازہ تو پڑھاتے ہیں رو لوگ کے دعائیں تو کرتے ہیں اپنی اولادہ نو وسیعت نصیت کر کے جایا جے ساڑھا جنازہ پڑھایا جے کسے اہل احریس آلم دے کلو پڑھوایا جے کیوں ار رو رو کے راب کلو دعا کرتے نے دس پندرہ منٹ لا کے تسلید نال راب کلو مانگ دے نے پہلے راب دی حمد بیان کر کے اس تو بعد نبی پاک تے درود پڑھ کے راب را راج راج کے راب کلو مانگ دے نے بھائی نامہ مال جو ہے وہ بھی اچھے ہونا چاہیے آپ لوگ کے کرتوتے بھی اچھی ہونے چاہیے جس بندے کے لئے آپ لوگ دعا کرنے ہیں کیا اس نے ساری زندگی کوئی اس طرح کا نامہ مال کیا بھی ہے کیا وہ بخشش کے قابل ہے بھی ہے اگر تو اس طرح دس منا میٹ روڑوں کے جنادہ پڑھانے کے ساتھ بخشش ہونا شروع ہو جائے پھر تو کیا ہی بات ہے پھر تو کچھ کرو ہی نہ ساری زندگی جو آپ کا دل کرے کرو اپنی بیانوں کے جو حقوق ہے اس کو بھی پمال کر دو جو ہمسائیہ کے حقوق ہے اس کو بھی پمال کر دو انسانی حقوق ہے ان کو بھی پمال کر دو اور جو مطلب کہ آپ لوگ دنیا کے پر فیرون بچ جاؤ اور اینڈ پہ دس منا میٹ روڑوں کے اور آپ لوگ بخشش میں چلے جاؤ گے آپ لوگ بخشے جاؤ گے آپ لوگ جنت میں چلے جاؤ گے بھئی اس طرح نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دی ہے جو اچھے عمال کرے گا جو اپنے امسائیوں کے کوکہ خیال رکھے گا جو اپنے بہنوں کے کوکہ خیال رکھے گا جو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا جو انسانی کوکہ خیال کرے گا اور جو مطلب کہ میریٹ پہ ہوگا اس کو جنت ملے گی جو میریٹ پہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کی ذات میں جنت نہیں دینی جتنے مرضی رو رہے کے جنازہ پڑھا لے ہیں مولانا صاحب نے ایک سے ڈیٹھ منٹ میں اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیا میں کاؤنٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ایک سے ڈیٹھ منٹ کے اندر کونسی دوائے پڑی جاتی ایک منٹ لایا جنازے دی اوپر جتے انہی دنیا کٹی ہو ایک منٹ دے اندر جتے اندر فاتحہ بھی نہیں پڑی فاتحہ تو بغیر اپنے نماز قبول نہیں کرنی بھائی کیوں اس طرح کے ٹوپس کو چھیڑ رہے ہو کیوں مطلب کی انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہو کیوں لوگوں کا مطلب کے کوسٹر مارک لگا رہے ہو کہ مولانا صاحب کے پیٹے کا جنازہ ہی نہیں ہوا بھائی تم کون ہوتے ہو کسی کے جو جنازے کو قبول کرنے والے یا ایجٹ کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ دیا کہ نماز میں قبول کرتا ہوں تو آپ کون ہوتے ہو کسی کو سرٹیپکیٹ دینے والے ان تہائی شرم کے ساتھ اس طرح کے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ان کو سن رہے ہوتے ہیں جو آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو آگے سے ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا ذمہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے کہ یہ مولانا صاحب بات کیا کر رہے ہیں اتنا زیادہ تو مطلب کی انسان کو شعور ہوتا ہے کہ یار اغلا بندہ بات کیا کر رہے ہیں اگر تو اس مولانا صاحب نے سب کو سرٹیپکیٹ دینے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جنت میں نہیں جانا پھر تو بھائی ہم اس کے جا کے ہاتھ پہ پکڑ لیتے ہیں مولانا صاحب سمو دسوں کے دس پندرہ میٹر دے ویچکیڈی کی دوہما پڑھنیا نے کہیں 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 روھتے ہیں کیے ایکٹنگ کرتے ہیں پڑھنیا نے اسی ساری زندگی جو مطلب کی اس چیز کا مولانا صاحب گرنٹی دے دیں کہ جو مرضی کرو دنیا پہ اینڈ پہ روھ کے آپ نے جنازہ اپنا پڑھا لینا اور آپ لوگ جنت میں جاؤ گے تو ہم مولانا صاحب کی بیعت کرتے ہیں مولانا صاحب کے ساری زندگی کا سب سے بڑا فولور میں بنوں گا اور میں ساری زندگی مولانا صاحب کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا جس طرح یہ مولانا صاحب کہیں کہ میں ویسے ویسے کرنے کو تیار ہوں اگر مولانا صاحب اس چیز کی گرنٹی دے دیں کہ ہاں روھ کے جنازہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ جنت میں چلے جاتے ہو بھائی جو اللہ تعالیٰ کی زیادہ اس نے آپ کا مطلب کے اچھا مال اور برا عمال اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جنت دینی ہے یہ مولانا صاحب نے نہیں دینی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو لوگوں کو کمرار کرتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن لوگوں کے اپنی کوئی بھی ریسرچ نہیں ہے یہ وہ مولویں جو کیسر مولویں ہیں جن لوگوں نے رٹی رٹائی تقریریں یاد کی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق یہ مطلب کے اپنا سروائیب کرتے ہیں پانچ سو ہزار کے اوپر یہ مطلب کے اوٹھے چلے گئے اوٹھے چلے گئے ان لوگوں کے اس سے زیادہ کوئی بھی ریسرچ نہیں ہے یہ خالی توتے ہیں جنہوں نے مطلب کے خالی توتے کی طرح وہ میاں مٹھو چوری کھانی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بھئی آپ لوگ جب مبلد سول کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی زیمہ داری آ جاتی ہے جتنے لوگ آپ لوگوں کو سننے ہوتے ہیں اگر کسی بندہ نے آپ کے کسی غلط بات کو لے کے غلط خدم اٹھا لیا اس کا وزن آپ کے سر پہ آ جائے گا آپ اس پورے مجمع کو بسگائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو صدر رستے پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر اس پورے مجمع میں سے ایک بندہ اچھے رستے پر چلا جاتا ہے آپ کے اچھی بات سننے کے بعد تو اس کا بھی آپ کو کریڈٹ ملے گا اگر کوئی غلط رستے پر چلا جاتا ہے تو اس کی بھی آپ کو پکڑ ہوگی تو یہ ساری چیزیں سوچنا والی ہیں اس طرح نہ کریں معاشرے میں قبطے بانٹیں لوگوں کو کٹھا کریں لوگوں کو توڑے نہ آرہی اگر ہم بات کریں ہم سیاسی طور پر بھی اتنے زیادہ بٹھ گئے ہیں فلانی جماعت فلانی جماعت مزبی طور پر بھی ہم اتنا زیادہ بٹھ گئے ہیں فلانا فرقہ فلانا فرقہ بھئی ہم مسلمان ہیں آئی فلسطین کیوں پر ہم لوگوں کو کٹھا ہونا چاہیے آئی فلسطینی ہم لوگوں کو یاد کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اس کے پر آواز اٹھانی چاہیے وہاں پر تو ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں ہمارے کوئی بھی زمیر نہیں جاگ رہے کہاں پہ گئی آپ لوگوں کی جہاد آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو کٹھا کر کے ان کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی فلسطینی کو آج ہماری ضرورت ہے مسجد اقصہ کا دفاع ہم لوگوں نے کرنا ہے آپ لوگ کس کام پہ لگے ہوئے فلانے نے انہیں منتہ جناتہ پڑھا دیتا اور اس نے مطلب کہ انہیں منتہ کی دعا پڑھ دی اور انہیں اچھانی پڑھیا انہیں خموشینل پڑھ لیتا بھئی یہ آپ لوگ کون ہوتے ہو کام از کام آپ لوگ اس چیز کو سوچو آپ لوگ مطلب کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے سیدھے رستے پہ لے کیا ہو کون کو ایک کریں بجائے ان کو توڑنے کے جو آج کل آپ لوگ کے ٹوپکس ہونے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے تھے کہ فلسطینیوں کو آج ہماری ضرورت ہے جو مسجد اقصہ کا دفاع ہے وہ خالی فلسطینیوں کے اوپر فرض نہیں ہے وہ سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جتنا وہ عربیوں کے لیے فرض ہے جتنا وہ فلسطینیوں کے لیے فرض ہے اتنا ہی عجمیوں کے لیے جس میں پاکستانی بھی آتے ہیں جس میں افغانی بھی آتے ہیں جس میں مقردیش بھی آتے ہیں جس میں انڈین بھی آتے ہیں جتنے بھی مسلم دیسانے اسٹمایاں جتنا بھی مارے فرقے ہیں ہوں کے جو سربراہ ہیں جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں کوئی جتنا بھی کردار ادا کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر آوام کو یکجہ کریں لوگوں کو اس چیز کے اوپر موٹیویٹ کریں کہ بھائی ایک ہو جاؤ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ لوگوں کو توڑیں اس کی اوپر تھوڑا سا سوچئے گا تو اس کے ساتھ اپنی میز بان کو جزت دیں اللہ حافظ